بہت پہلے کی بات ہے کسی جنگل میں برگت کا ایک وشار پیڑ تھا اس پیڑ پر بہت سے وہ اتر رہتے تھے میں سارا دن بھوجن کی کوج میں ادھر اتر گھومتے رہتے ہیں شام کے سمیوے باپس برگت کی پیڑ پر آ جاتے اور سکھ پور اور رات پتاتے ایک دن کے بعد سبھی کبوتر بھوجن کی تکاس میں نکلے کافی تو دھرنے پر ایک کبوتر نے دیکھا کہ دارتی پر بہت سے دانی بگرے پڑے ہیں اس نے ان دونوں کے بارے میں اپنے آنے ساتھیوں کو بتایا سبھی کبوتر اس کبوتر کی بات سن کر ادھر دیکھنا لگے انہیں بھی دھرتی پر بہت سارے دانی دکھائی پڑے سبھی بینا کو سوچے سمجھے نیچے اترنے لگے تب ہی ان کبوتروں میں سے ایک برد کبوتر بولا رکو رکو ابھی وہاں مچ جاؤ بھرتی پر اتنے دانے کہاں سے آئے دوسرا کبوتر بھوٹا کہیں سے بھی آئے ہوں ہم سم مل کر کھائیں گے ہم تو بھو ہمیں تو بھو لگی ہے کبوتر دھرتی پر اترنے لگے پر برد کبوتر ان کے ساتھ نہیں اترا کبوتر دانے چھونے لگے اور برد دور سے انہیں دیکھتا رہا کبوتر میں بھرپٹ دانے کھائے اور وہ اڑنا چاہتے تھے بلند اڑنا سکتے کیونکہ کبوتر چھکارے کے جار میں کچھ چکے تھے کبوتر چھکانے لگے بچاؤ بچاؤ ہمیں جال میں سے نکالو کبوتر بولا گھوراو مت تبیہ کبوتر بولا ادھر دیکھو کوئی منوش ہے آ رہا ہے کبوتر بولا گھورانے سے بات نہیں بنے گی سبھی ایک ساتھ مل کر جور لگاؤ اور جار کو لے کر اڑنا چلو سبھی کبوتر نے ایک ساتھ مل کر جور لگایا اور جار کو لے کر اڑنے لگے ورد کبوتر آگے آگے اڑ رہا تھا سبھی اس کے پیچھے پیچھے اڑنا لگے تبھی بہیلیا وہاں آ گیا وہاں بھی اس کے پیچھے پا گیا لیکن تھوڑے دور بھاگانے کے بعد وہاں روک گیا ورد کبوتر میں نے اس پیڑ کے نیچے روکنے کا عادش دیا اور بولا اس پیڑ کے نیچے چھوہا رہتا ہے وہاں میرا میتر ہے چھوہے کو پکارا کچھ ہی دیر میں چھوہا اپنے برن میں سے باہر آ گیا کبوتر نے چھوہی اسے اپنے ساتھیوں کو مکت کرانے کی دکھا چھوہی نے اپنے پریوار کے انہیں ساتھیوں کو بھی پڑا دیا تھوڑی دیر میں چھوہا مل کر جار کو کٹ دیا تو بوتر آجاد ہو گئے انہوں نے چھوہے اور اس کے پریوار کے ساتھیوں کو دکھا گیا چھوہا سنگٹر میں سکتی ہوتی ہے تو دیش سے ایک تک ہی بہونا کبھی خاص کرنا